میں ہوں ویویک اور فائنلی ہمارے بیٹ یہاں پر باقی واسس کہیں گے نشورہ کا ٹیلر نکل کے آگیا یار چلو جلدی جلدی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور بہت گزب کا ٹیلر ہے یہ تو جیسے یہ ٹیلر کا شروعات ہوتا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کائسو کی ایٹا گاگی نے اس میں اپنی چیزیں کری ہے مطلب تو جو سٹوری بنی ہے نا یار وہ پورا کائسو کی ایٹا گاگی کے انڈر بنی ہے خیر اگر یاد نہیں تو بتا دوں ایٹا گاگی نے پہلے ہی باقی واسس اہوما ٹیس کیا ہوا تھا خیر اس کے ترانت ہی بعد ہم دیکھتے ہیں ٹیلر شروع ہوتا ہے اور یہاں پر انڈرگراؤنڈ ارینا میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سٹرانگ کون ہے یہاں ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور کینگن ایشورسی ایسن کے رنگ میں سٹرانگ ہی سب ڈیسائیڈ کرتا ہے خیر اس کے تران بعد ہی باقی ہانما واسس ایسکینگن ایشورا کا لوگو فلیش ہوتا اور اب شروع ہوتا ہے اصلی مجھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باقی کے کاسٹ کو اب اس میں ماسٹر کاکو کاتسومی ریچو تو نورمل سی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم گوھر کریں تو یہاں پر چیارو اور کارٹو بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ ہو سکتا ہے ان کی بھی میچ ہو اور وہیں دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہانا فوسا شاکے بھائی آشی گاؤ لینگ اور ایڈم ڈڈلی بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اگلی سین میں ہم پتا چلتا ہے کہ اشورسی ایسن کے سارے لوگ اس میچز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں سو پیانگ کو یہاں پر اگر اس کیرکٹر کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے تو اس کی لوہے کی ہڈیاں مانے جاتی ہے موئی تھائے کا فائٹر ہے یہ یہ بہت اینرجیٹک طریقے سے لڑنے کے لئے جانا جاتا ہے گاؤ لینگ کا دوست تھا اور گیس ووٹی کسے لڑ رہا ہے ہانا یاما سے ہانا یاما کو بھی یہاں پر فائٹ ملا ہوا ہے بھائی جس طریقے سے ناک سے خون بیارا ہے تابر توڑ فائٹ چل رہی ہے ہاں پر اس کے بعد ایک بہت انٹریسٹنگ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں رائیان کورے کو جو کہ اگدم ریڈی ہوتا ہے لڑنے کے لئے جیک ہانما سے دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایک فلیش بیک رائیان کورے کا جس میں وہ جیک ہانما کے بارے میں یا تو بات کر رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جیک نے اگدم لگا تار کئی سارے سٹیروائیڈ لگا کر ایسی بوڈی بنائی ہے اور ایسے ہی جیک اس کے سامنے رنگ میں انٹری لیتا ہے اگدم اس کے سامنے کیا لگ رہا ہوتا ہے جیک اور یہاں پر گوھر کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ جو گھاؤ دیا گیا تھا پکل دوارا جیک کو وہ صاف صاف یہاں پر نظر آ رہا ہے جیک کے موپر ابھی بھی ہیل ہو رہا ہے یہ اس کا مطلب وہاں پر پکل بھی ہے ہو سکتا ہے میں وہ دیکھنے کو ملے اس کے تورن بات ہم دیکھتے ہیں اوما کو یہاں پر سچ میں بہت گزب طریقے سے اینیمیٹ کیا گیا ہے اوما کو ہینڈسوم لگ رہا ہے بندہ ویسے تو کہیں گے ناشورہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن اینیمیشن سٹائل کے چلتے اسے زیادہ لوگ پسند نہیں کر رہے تھے تو اس لیے یہاں پر اس چیز کو پوری طریقے سے سوزارا گیا ہے ایک دم باقی والی اینیمیشن سٹائل میں ہاں پر اوما ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں باقی کو یہاں پر وہ بھی ایک دم ریڈی ہوتا ہے لڑنے کو اب اس چین میں ہاں پر ہم دیکھتے ہیں باقی کر کے دوڑتے ہوئے یہاں پر جا رہا ہوتا ہے اوما اور اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں ڈھوکو گاوے کو جو کی بگین کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر کہیں گے نیشوشیے سن کے ہیڈ بھی ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر رایان اور جیک ایک دوسرے کی اور بڑھتے ہیں اور یہاں پر پھر سے ہم سو پنگ کو دیکھتے ہیں اور اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں باقی کو اور یہاں پر بھائی باقی اور اوما اتنے تیجی سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہیں تابار توڑ بلو سیکسچین یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں اور وہیں رایان اور جیک کے بھی اور ہم یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے بیڈ ایس واسس بیڈ ایس ہونے والا اور اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ڈوپو کو جو کی میچ اپزرو کر رہے ہوتا اور ایک اور انٹریسٹنگ چیز یہاں پر اولیو اور جولیس ایک دوسرے کے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دونوں اپنے اپنے اینیمے کے مسل مین بھائی کیا مسلز ان کے بڑے بڑے اور وہی پر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہانا فوسا کو جو کی تھوڑی ٹنشن لے رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں ہم دیکھتے ہیں ایک نائجیریان بلیک کریکٹر کو جو کی اندہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی کتنا تھرکی ہے یہ آپ نے اینیمے میں دیکھا یہ ہوگا اور اس کے سامنے ہمارا گایا کھڑا ہوتا ہے جو کی خوش بھی لگ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریڈ سو اور کاتسومی کو ہاتھ کٹا ہوا کاتسومی یہاں پر ہوتا ہے اور یہاں پر مطلب پتہ نہیں کیوں یہ لوگ سکتم سٹینس میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور یہاں پر آپ گوھر کروگے تو وہاں پر آپ کو باقی بھی دیکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لمبے چھوٹے کیریکٹر بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک اور انٹریسٹنگ چیز یہاں پر چیارو اور ایڈم ڈڈلی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ لوگ سب سے بروٹالی لڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں اس کے بعد پھر سے سین چینج ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں اکو یو کو یہ سوپر سولجر ہوتا ہے کینگن کا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد والی سین میں ہم جیک کو رائیان کو کاٹتے دیکھ سکتے ہیں جو کی اپنے فارم میں ہیں اور باقی اور اوہما کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر اپنے فائٹ کے فینالے میں پہنچ چکے ہیں اور اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اوہما اور باقی ایک دم سیریسلی فائٹ شروع کر دیے ہوتے ہیں اور کہیں گے نشورہ کے مالک اور ڈھوکو گاوہ خود بھی کہتے ہیں یہ ہم نے کیا شروع کر دیا اور یہ ٹریلر سماپت ہو جاتا ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو 6 جون کو نیٹ فلکس پر آ جائے گا یہ اینیمے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھی آ جائے گا میں ایکسپلین کر دوں گا جہاں آپ کا مند دیکھ لینا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائکو چینل کو سبسکرائب بھی کر کے رکھ لو بریک ڈاؤن کیسا لگا یہ بلکل بتا دینا آج کے لئے بس اتنا ہی love you all I am out